السلام علیکم سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو سولہ سترہ سال کا ایک لڑکا نظر آ رہا ہے اس لڑکے کو پیٹا گیا ہے اور پیٹا ہے ایک درگا کے مجاور نے مجاور نے کیوں پیٹا ہوگا آپ لوگوں کو تو پتائی ہے اس بچے نے پیسے نہیں دیئے اس لئے مجاور نے پیٹا ہے اجمیر درگا کے بعد اب یہ درگا ہے گجرات کے اونجا میں وہاں کا یہ معاملہ ہے حالانکہ درگاوں پر اب اس طرح پٹائی کرنا یہ عام بات ہو گئی ہے جتنی بھی بڑی درگائیں ہیں جن درگاوں پر مجاور بیٹے ہوئے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو لوٹنا گالیاں دینا بے عزت کرنا ان کے کپڑے پھار دینا یا تک کہ ان کو پیٹنا یہ عام بات ہو چکی ہے تو ایک کام کرتے ہیں اس گجرات والی درگا کا یہ ویڈیو اور اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ مجاوروں کی داداگری کی کچھ چھوٹے چھوٹے ویڈیو پہلے دیکھتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان مجاوروں کا علاج کیا ہے پہلے ویڈیو دیکھو پھر علاج بتاؤں گا آپ کو ملاؤں گا آپ کو بتاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کام کرنے میں درگا ہے کہ آج میر کی درگا تو بدنا میں اس کو بھی بدنا کرو ہیں ہاں تم یہ جبردسٹی پہ انہیں چھوٹے بچوں کو مارتے ہو تم مجاور ہو کے ہیں ڈیو مجاور کائے ہو کائے گا مجاور ہو تم یہ مسلمان کے نام پہ کلنک ہو مسلمان کو ماروگے تم لوگ یہ بچہ دیکھو یہ بچہ دیکھو اس کو مارا ہے وہ مجھاورن ہے وہ دیکھو یہ اس کے بپا ہے یہ بچہ دیکھو یہ بچہ کیا ہے ہماری ہماری میں انٹی کرائیم اورگولیشن سے اکسیبوسن گولتا ہوں میرا پترہ کار رہا ہوں میرا انہوں نے چار فی فٹ دیا اور پانے کے بعد میں مجھے مارا ماری کیا ہے مجھے پولیس کی بھی دنکی دے رہے ہیں ایک پترگار کو پولیس کی دنکی دے رہے ہیں مجھے پولیس کی دنکی 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 دن تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ تو کچھ چھوٹے چھوٹے ویڈیو تھے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھا ہے باقی اس طرح کے بہت سارے ویڈیو آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائیں گے جہاں پر مجاور لوگ آنے والے لوگوں کو بے عزت کر رہے ہیں ان سے پیسے چین رہے ہیں ہاتھ ہاپائی کر رہے ہیں گالی گلوج کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ان مجاوروں کو پیسے دیتے ہی نہیں ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں نہیں مسلمان وہاں پیسے دیتے ہیں لیکن یہ لوگ اتنی جگہوں پر پیسے لیتے ہیں کہ پیسے دینے والا پیسے دیتے دیتے تھک جائے گا لیکن یہ مانگتے نہیں تھکیں گے سب سے پہلے چپل جوتے رکھیں گے وہاں پیسے دیے جائیں گے پھر آگے چادر والے کو پیسے دیے جائیں گے پھول والے کو پیسے دیے جائیں گے پھر درگاہ میں جانے سے پہلے ایک رسید کاٹنے والا بیٹھے ہوگا وہ پیسے لے گا پھر اگر آپ درگاہ کے اندر چلے گئے تو وہاں ایک جنہ آپ کے اوپر چادر ڈالے گا اور پتانی عجیب و غریب دعائیں کرے گا وہ آپ سے پیسے لے گا پھر آپ درگاہ سے باہر آوگے تو مور پنک کی جھاڑو بنائے ہوئے ایک گھوم رہا ہوگا وہ آپ کے سر پیسے تین چار بار مارے گا وہ بھی پیسے مانگے گا جیسے ہی آپ وہاں سے آگے آوگے تو وضو خانے کے اوپر مشک لے کے ایک انسان کھڑا ہوگا وہ وہیں سے پانی بھرے گا واپس وہیں ڈالے گا اس کے بھی وہ پیسے مانگے گا اور ان میں سے کسی کو بھی آپ نے اگر پیسے نہیں دیے تو یہ لوگ گالی گلوچ پہ اتر آئیں گے مارا کوٹی پہ اتر آئیں گے کپڑے پھاڑنے پہ اتر آئیں گے دھکے دینا زلیل کرنا یہ تو بہت عام بات ہے ان لوگوں کی نظر میں اب آئیے بات کرتے ہیں کہ پھر ان مجاوروں کا علاج کیا ہے علاج سنو اور مسلمانوں تک علاج ضرور پہنچا دینا ان سبھی درگاہ کے مجاوروں کا علاج یہ ہے ان کی ویڈیو بناو جیسے یہ اپنی اصلیت دکھائیں جیسے یہ گالی گلوچ کریں جیسے یہ مارا کوٹی شروع کریں جیسے یہ پیسے چھیننے کی کوشش کریں ان کا ویڈیو بنا لیا کرو اور اگر اس وقت ویڈیو نہ بنا سکو تو درگاہ میں تھوڑا دور آ کر کے ویڈیو بناو ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرو تاکہ مسلمان لوگ ان لوگوں کی اصلیت دیکھیں اور اپنی آنکھیں کھولیں یہ ہے ان لوگوں کا علاج بہت سارے لوگ کہتے ہیں رہنے دو رہنے دو اگر آپ لوگ ان کا علاج کرنا چاہتے ہو تو ویڈیوز بناو ان لوگوں کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرو تاکہ مسلمان ان کی اصلیت دیکھیں اور اپنی آنکھیں کھولیں ویڈیو تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلا کریں السلام علیکم